اسلام علیکم میں نے ایک ویڈیو پوست کی تھی جس میں میرے ہزبن جو ہیں مجھے پیسے دیکھ کے میری امی کے گھر جانے کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آرام سے رہنا اور وہ ویڈیو چاہے میں کافی وائرل ہو گئی تھی اور لوگ جو ہیں کہہ رہے تھے کہ ایسے ہزبن کہاں ملتے ہیں ایسا ہزبن کوئی بھی نہیں ہوتا جو اپنی بی بیوں کو آرام سے ماں کے گھر جانے دے اور کہہ جی آرام سے رہنا تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں ان سبی خواتین اور مرد حضرات جو کہہ رہے تھے کہ ایسے ہزبن نہیں ہوتے ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں میرے ہزبن کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں بڑے پیار سے ان کو اجازت دے دیتی ہوں کہ آپ جائیں اور ان کی پیکنگ جو ہے وہ میں بڑے اچھے سے کرتی ہوں تاکہ یہ ان کو مجھ سے گلانا ہو اور مجھے ان سے گلانا ہو تو رل مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں ہم لوگ ان کی ساری تیاری میں نے اس طرح سے کی یہ ابھی بیچلر ٹرپ پر جا رہے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ نورڈن ایریا میرے ہزبن نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں نے بڑے پیار سے کہا جی جی ٹھیک ہے آپ جائیے کیونکہ جب میں ان سے کہتی ہوں کہ میں نے اپنی مدرک اکھا جانا تو یہ مجھے آرام سے کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جاؤ کیش کتنا لے کے جانا ہے گاڑی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے تو جب یہ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی جائے کہ ہم بھی اپنے ہزبنڈز کو سپورٹ کریں یہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں جائیں ان کو ہم روک ٹک نہ کریں کہ نہیں چی آپ نے تو جانا ہے تو صرف ہمارے ساتھ ہی جانا ہے بیوی کے بغیر آپ نے کہیں نہیں جانا اچھا تو آپ اکیلے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو آپ کی بیوی کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا ظاہر ہے کبھی کبھی بھی ہج جاتے ہیں ہزبنڈ کون سا روز روز جاتے ہیں تو ان کو اچھے سے خوش دلی کے ساتھ ان کو الویدہ کیا کریں ان کی پیکنگ اچھے سے کیا کریں تو لی جی ہماری پیکنگ ہو گئی ہے اور باقی کے جو سوٹس ہیں وہ ایز ایس پریس ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ہم ہنگ کر دیں گے گاڑی میں چلیں اللہ حافظ خیر خیریہ سے جائے گا اور خوشی خوشی جائے گا اپنا خیال رکھئے گا رب رکھا دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ جب آپ ٹرپ سے واپس آ جائیں گے اللہ حافظ